امید کرتا ہوں سب احباب خریت سے ہوں گے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اعتقاف کے حوالے سے ضروری مسائل اور ان کا حل اعتقاف کے حوالے سے مختصر سوالات اور اس کے مختصر جوابات سب سے پہلا سوال رمضان شریف کے آخری عشرے میں سنت اعتقاف کرنا اس کا شریح حکم کیا ہے رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتقاف کرنا یہ سنت موقدہ علل کی فائیہ ہے اگر پورے شہر میں سے کوئی ایک بھی اعتقاف پر بیٹھ جاتا ہے تو سب کے سب بری و ذمہ ہوں گے اگر پورے شہر میں سے کوئی بھی اعتقاف پر نہیں بیٹھتا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے دوسرا سوال کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں سنت اعتقاف کرنا اس کے فضائل کیا ہے رمضان شریف کے آخری عشرے میں اتقاف کرنا اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو انسان رمضان شریف کے آخری عشرے کا اتقاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو دو حج اور دو عمری کا ثواب عطا فرماتا ہے اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان رمضان شریف کے آخری عشرے کا اتقاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہر روز ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اگر کوئی انسان دس دن اعتقاف پر بیٹھتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دس حج کا ثواب عطا فرماتا ہے رمضان شریف کے آخری عشرے میں سنت اعتقاف کی نیت کس طرح کی جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے سنت اعتقاف کی نیت کرتا ہوں یاد رہے کہ اعتقاف کی دل میں نیت کرنا یہ شرط ہے اور زبان سے کہہ لینا یہ بہتر ہے آگے سوال کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں سنت اعتقاف کس دن سے کس وقت شروع کیا جائے تو رمضان شریف کے آخری عشرے کا سنت اعتقاف بیس رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے معتقف کا مسجد میں ہونا ضروری ہے آگے سوال کہ رمضان المبارک کا سنت اعتقاف کس دن اور کس وقت مکمل ہوگا تو رمضان المبارک کا سنت اعتقاف اگر انتیس رمضان المبارک کو عید کا چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے سے معتقف کا اعتقاف مکمل ہو جائے گا اور اگر انتیس کو چاند نظر نہیں آتا تو تیس کو غروب آفتاب کے بعد معتقف کا اعتقاف مکمل ہو جائے گا آگے سوال کیا معتقف ایسی مسجد میں اعتقاف کر سکتا ہے کہ جہاں جمعہ ادا نہ ہوتا ہو جی ہاں معتقف ایسی مسجد میں اعتقاف کر سکتا ہے جہاں جمعہ ادا نہ ہوتا ہو کیونکہ اعتقاف کے لیے جامعہ مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے آگے سوال کیا معتقف ایسی مساجد میں اعتقاف کر سکتا ہے جہاں پانچوں وقت کی نماز بجماعت ادا نہ ہوتی ہو جیہاں موتکف ایسی مساجد میں اتقاف کر سکتا ہے جہاں پانچوں وقت کی نماز ادا نہ ہوتی ہو کیونکہ اتقاف کے لئے پانچوں وقت کی نماز کا جماعت کے ساتھ ہونا شرط نہیں ہے آگے سوال وہ کون سی مسجد ہے جس مسجد میں اتقاف کرنا سب سے زیادہ افضل ہے مسجد حرام میں اتقاف کرنا یہ سب سے افضل ہے اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں اتقاف کرنا یہ سب سے افضل ہے پھر مسجد اقسا میں اعتقاف کرنا یہ سب سے افضل ہے پھر اس مسجد میں کہ جس مسجد میں جماعت کے وقت لوگ زیادہ ہوں اس مسجد میں اعتقاف کرنا زیادہ افضل ہے آگے سوال کیا مسجد میں پردے لگانا ضروری ہیں تو اس کا جواب کہ مسجد میں پردے لگانا ضروری نہیں ہے پردوں کے بغیر بھی اعتقاف ہو سکتا ہے اگر کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو ہاں امدہ یہ ہے کہ انسان پردے لگا لے کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اعتقاف کے دوران خیمے لگانا ثابت ہے رمضان شریف کے آخری عشرے میں سنت اعتقاف کرنے کے لیے شرائط کیا ہیں رمضان شریف کے آخری عشرے میں سنت اعتقاف کرنے کے لیے چھیں شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ موتقف مسلمان ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آکل ہو تسری شرط یہ ہے کہ وہ جنابت سے پاک ہو چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے تو عورت حیض و نفاس سے پاک ہو پانچویں شرط یہ ہے کہ نیت کرنا اور چھیں شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنا یعنی جو انسان اعتقاف پر بیٹھنے لگا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے کیونکہ یہ اعتقاف کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ موتقف کا روزہ دار ہونا آگے سوال کیا نبالغ اعتقاف پر بیٹھ سکتا ہے اگر نبالغ سمجھدار ہے تو وہ اعتقاف پر بیٹھ سکتا ہے کیا نامرد اور خنصہ بغیرہ یہ اعتقاف پر بیٹھ سکتے ہیں کیا رمضان المبارک میں آخری عشرے کے اعتقاف میں خموش رہنا ضروری ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت اعتقاف کے لیے خموش رہنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی انسان خموشی کو ثواب سمجھتا ہو تو یہ مقروع تحریمی ہے نجاز ہے اور گناہ ہے اگر کوئی انسان اس کو ثواب نہیں سمجھتا تو البتہ خموش رہنے میں کوئی حرج نہیں اور بری بات سے بچنے کے لئے خموش رہنا یہ بہت عالی چیز ہے